اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب ای ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ تو آج کا ولوگ کرتے ہیں اسٹارٹ اور ای نو بھائی کہ میں بہت دنوں بعد یہ ولوگ اپلوڈ کر رہی ہوں کچھ موسم ایسا ہے اور موسم کے حساب سے پھر موٹ سوئنگز تو ہوتے ہیں اچھا تو یہاں پہ میرے گھر گیسٹ آئے ہوئے تھے اور جو جو میں نے بنایا وہ بھی میں نے ریکوڈ نہیں کیا پر جسٹ یہ ایک چھوٹا سا کلپ میں نے ریکوڈ کیا تھا یہ اس لئے ریکوڈ کیا تھا یہ میموری طور پر پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیا جائے اچھا تو یہاں پہ یہ ایف ڈیو اورگینک کا لاسٹ میں نے فیشل بتایا تھا آپ کو تو یہ اس کی بلیچ ہے تو میں نے کی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کا کلپ شیئر کروں کیونکہ اس میں کوئی اتنے ہام ایفیکٹ یا ہامفل نہیں ہے فیس کے لئے اسکن کے لئے تو ایجلی آپ یوز کر سکتے ہیں تو خیر میں نے بھی کی تو میں نے سوچا لاسٹ میں نے نہیں دکھایا تھا تو آج میں نے کی ہے تو میں دکھا دوں اور پھر یہ خیرپور کا بڑا ہی کوئی مشہور فیمس بلاول پارک ہے تو ہم یہاں پر آئے ہوئے تھے یہ لاسٹ سنڈے کی کلپس ہیں تو یہاں پر ہم نے بڑا ہی انجوائے کیا اور ایک چھوٹ میں میں یہاں پہ کسی پرپس کے لئے آئی تھی وہ پپس میں یہی تھا کہ میرے بھانجے آنے تھے دوسری سٹی سے جہاں پر میری سسٹر رہتی ہیں تو ہم دونوں الگ الگ سٹی میں رہتے ہیں اور ان کے بچوں کو مجھے کرنا تھا پک بسکلی وہ آئے ہوئے تھے ایک ٹور پر سکول کی طرف سے انہیں ایک ٹور تھا تو وہ وہاں سے مطلب کہ الگ الگ جگہوں پر گھومتے گھومتے پھر لاسٹ ان کی جو پائنٹ تھی وہ یہ تھی تو میں نے سوچا وہ آ تو یہاں رہے ہیں تو کیوں نہ میں ان کو پک کرلوں اور پھر کچھ ڈیس جو ویکیشن کے ہیں وہ میرے ساتھ ہی ان کے اسپینڈ ہوں خیر تو پھر ان کو میں نے یہاں سے بھی پک کیا اور انہوں نے بڑی لیٹ کر دی تھی آتے آتے اور یہاں دیکھے جی ہمیشہ ایسے ہی کرتا ہے بلکل مطلب دھیان سے نہیں کھیلتا یا بھاگتا میں بھی سارے بچے اسے ہوتے ہوں پر میرا یہ فرسٹ ہے تو مجھے بچوں کے حوالے سے اتنا کوئی خاص ایکسپیرنس نہیں ہے مطلب ہو رہا ہے اس جن کو دیکھ دیکھ کے پر پہلے اتنی سمجھ نہیں تھی کہ بچے اسے بھی ہوتے ہیں اسے بھی ہوتے ہیں خیر جب آپ کا اپنا بی بھی ہوتا ہے تو پھر آپ کو سب چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں پھر بس اس کو سنبھالتے کبھی میں کبھی اس کے ابو اس کا خیال بھی رکھنا ہوتا ہے کہیں گرگرہ نہ چاہے اس کو کوئی چوٹوٹ نہ لگ جائے تو پھر اس کے پیچھے پیچھے ہی کبھی وہ کبھی میں چل رہے تھے تو اس نے بڑا انجوائے کیا ایزین نہیں کیونکہ شام کا بھی ٹائم تھا اور موسٹلی جب ہم دونوں ہی اس کے ساتھ ہوں نا مطلب میں اور میرے ہزمنٹ تو پھر ایزین بہت زیادہ انجوائے کرتا ہے اگر ہم میں سے کوئی ایک نہ ہو تو پھر ایزین مجھے اسے لگتا ہے اور میں نے نوٹس بھی کیا ہے مطلب پھر ایزین اتنا خوش نہیں ہوتا اتنا کھل کے اس چیز کو اس ماحول کو انجوائے نہیں کرتا ایڈونٹ نوو وائی پر خیر تو یہاں پر ہم نے بڑا ہی کوئی ایک گھنٹا یا ڈیر گھنٹا ہو جا رہا پھر تو بیٹ کر کر کے اور اس نے بھی بڑا ہی کھیلا اور یہ تو مطلب تھکا ہی نہیں تھا جتنا ٹائم ہم تھے یہ ماشاءاللہ کھیلتا ہی رہا کبھی کہاں بھاگ رہا تھا کبھی کہاں بھاگ رہا تھا پر خیر میں اور ہزبن بیٹ بیٹ کے پھر ہونے لگے تھے بور اور پھر ہم لوگوں کی ان کی کوئی کالز کے کالز پہ کالز تھی کہ بھائی آپ کب آنے والے ہیں آپ نے ہمیں یہ ٹائم دیا تھا اور اب یہ ٹائم ہو رہا ہے وہ اپنے ٹیچرز کے ساتھ تھے تو وہ یہاں پہ دیکھیں پھر فائنلی ہزبن نے اس نے کو پکڑ لیا کیونکہ اس کو کابو کرنا بھی ضروری ہوتا ہے تو پھر بچہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے اور یہاں پہ میں کچھ بولنے کوشش کر رہی ہوں پر شو شرابے کی وجہ سے پھر میں نے سوچا کہ یار وویس آور ہی بہتر رہے گا تو پھر بس مجھے وویس آور ہی کرنی پڑی اور یہ لیٹ نائٹ پارٹی ہو رہی ہے یہاں پہ تو بھائی میں نے ان کو پک کر لیا تھا پھر ہم گھر آ گئے تھے پھر زیادہ میں نے کلپس نہیں بنائی کیونکہ اندھیرہ ہو گیا تھا اور یہ جھولے ہیں ہمارے گھر کے بلکل بلکل قریب مطلب کہ دو گلی ازارنے کے بعد ہی روڈ پر یہ جھولے ہیں تو پھر میں نے سوچا نیکس ٹی ان کو میں یہاں پر لے آؤں تو ایسا بچے کھیل کود لیں گے اور اس جنبی ان کے ساتھ تھوڑا سا گھل مل جائے گا پر بلکل میں غلط تھی انہوں نے تو بڑا ہی انجوائے کیا پر میرے بچے کی جو ہے نا مطلب کہ اس نے کسی کے ساتھ گھلنا ملنا نہیں ہوتا ہے بس وہ اپنی ہی لائف میں مگن ہے اسے کسی سے کوئی نہیں ہے لینا دینا کیونکہ وہ اکیلہ مطلب بڑا ہو رہا ہے ماشاءاللہ دو یئرز کا ہو جائے گا تو مطلب اس نے پورا دو یئرز کا پیریڈ اکیلے ہی گزارا ہے ہاں ہم گھومتے پھرتے ہیں پر وقتاً تو ایک گھنٹہ دو گھنٹے پھر گھر آ جاتے ہیں تو بس اسے وہ لائف اچھی لگتی ہے تو خیر یہاں پر ہم آئے تھے تو یہ ایوننگ کے ٹائم کھلتا ہے تو ہم چھ بجے آ گئے تھے خیر چھ بجے ایوننگ ہو جاتی ہے پر یہ اس سے بھی تڑھا لیٹ اوپن ہوا تھا جب یہ اوپن ہو چکا تھا تو یہاں پر لائٹ نہیں تھی تو اندھیرے والا ماحول دیکھ کے اس جنڈر گیا کیونکہ اس نے کبھی اندھیرہ دیکھا نہیں اپنی لائف میں تو بھئی پھر اس نے مطلب کہ رونا دھونا مچا دیا کہ نہیں اس نے اب اس جگہ پر بیٹنا بھی نہیں ہے کھیلنا بھی نہیں ہے اور بس مطلب کہ بچوں کے موڈ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بس یہاں سے مجھے نکلنا ہے کچھ بھی کر کے پھر جتنا ٹائم ہم یہاں رہے تو یہ بور ہی ہوتا رہا روتا ہی رہا کہ بس یہاں سے نکلو یہاں سے نکلو نہ وہ میری گوچھ ہو رہا تھا نہ پھر مطلب کہ چپ ہو رہا تھا جو ٹائم ہم بیٹھے اس نے بس رونا دو نہیں مچایا ہوا تھا پھر فائنلی میں نے زبدست تھی اسے جو ہے ایک جھولے پر اپنی گود میں ہی پکڑا ہوا تھا کہ بھئی ڈرنی کی تو بات ہی نہیں ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں پر ہم موسٹلی آتے ہیں پھر آج لائٹ نہیں تھی تو آپ ڈر گئے ہو پھر بھئی بچوں کو کون سمجھائے اس کو یہی تھا کہ بس گود میں اٹھاؤ اور یہاں سے نکلو پھر فائنلی ظاہرے ان کو میں نے خوش کیا تو پھر مجھے اس کو بھی خوش کرنا تھا تو اس کے لئے پھر یہی پر سامنے ہی ایک آئس کریم پارلر ہے تو پھر ہم وہیں چلے گئے تھے اس کو لے کر پھر وہاں پہ یہ مطلب کہ اس کا موٹ صحیح ہو گیا تھا فوراں فوراں سے اور بس بھئی بچوں کے موٹ کی پتہ نہیں چلتی اور میں موسٹلی باہر اپنے ہزمن کے ساتھ جانا پرفر کرتی ہوں وجہ یہی ہے کہ ازن جو ہے وہ اتنا کمفرٹیبل نہیں ہوتا ہے اگر وہ میرے ساتھ ہو اکیلے یا پھر اپنے ابا کے ساتھ ہو اکیلے تو اور جب ہم دونوں ساتھ ہوتے ہیں تو وہ اپنا جو ہے نا گھومنا پھرنا فل انجوائے کرتا ہے خیر تو پھر انہوں یہ تین آئے ہوئے تھے ماشاءاللہ میرے چھے بانجے ہیں تو تین آئے ہوئے تھے تین چھوٹے چھوٹے ہیں وہ نہیں آ سکتے تھے انشاءاللہ بہت جل میں آپ لوگوں کی ان سے بھی ملاقات کرواؤں گی جب میں خود گھر جاؤں گی تو پھر بھائی میری کوشش یہی تھی کہ ازن کسی طرح سے راضی ہو جائے پر وہ نہیں ہو رہا تھا تو فائنلی ہمیں نکلنا پڑا اور موسم بڑا ہی کوئی خوشگوار مزیدار ہو گیا ہے اتنی کوئی تھنڈ آ پڑی ہے آج اور یہ بلوگ میں اپلوڈ کروں گی ساٹریڈے کو انشاءاللہ اور میں وائس آور بھی آج ہی کر رہی ہوں اور آج اتنی اتنی کوئی تھنڈ ہے کہ میں بتا نہیں سکتی اور سچ میں لگ رہا ہے کہ ہاں بھئی خیرپور میں تھنڈ آ گئی ہے فائنلی جس کا اتنے لمبے عرصے سے ہم نے انتظار کیا تھا تو یہ لاسٹ ساٹریڈے کا ولوگ ہے اور ایڈٹ میں اس ساٹریڈے کو کر رہی ہوں بس وہی ٹائم کی وجہ سے وہ ظاہرے بچے آئے ہیں تو میرا کام بھی بڑھ گیا ہے لوگ کم ہوتے ہیں تو کام کم ہوتا ہے لوگ زیادہ ہیں تو کام بھی زیادہ ہوتا ہے موسلی میرے اوپر تو صرف کچن کا ہی کام ہوتا ہے پھر اویسی باتیں پھر پروپر تین ٹائم کی میل بننا پروپر پھر برطن وغیرہ سارا تو کام تھوڑا سا بڑھ گیا ہے پھر ایزین بھی ہوتا ہے اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے اور یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ آکے خوش ہو گیا اور جسٹ ہم نے آئس کریمز کھائیں اور کچھ بھی نہیں کیونکہ مجھے ہو رہی تھی لیٹ یہاں پہ بچ گئے تھے ساتھ اور گھر پہنچتے پہنچتے ہم نے سارے ساتھ بجا دیئے پھر مجھے گوکنگ بھی کرنی تھی گھر پر اور میں آپ سے صرف اپنا مطلب آئس کریم فلیور ہی شیئر کر رہی ہوں سب نے اپنی اپنی لی تھی آئس کریم اور میں نے پستہ لی تھی پھر دیکھیں یہاں پہ ایزین ماشاءاللہ خوش ہو گیا ہے اور ان کے ساتھ بھی تھوڑا تھوڑا فری ہو گیا ہے اچھا ایزین کسی کو مطلب کسی دوسرے کی کمپنی انجوائے نہیں کرتا سوائے میرے اور اس کے ابا کے پھر یہ اگلا مطلب کہ کوئی منڈے یا ٹیوزڈے کا ولوگ ہے یہ اسی اسی ڈے کے پارٹ ہیں جو کہ میں اس ولوگ میں ایڈٹ کر رہی ہوں تو یہ ولوگ جو ہے مل ملا کے پورے ہی ہفتے کا ہو جاتا ہے تھوڑے تھوڑے سے کلپ میں نے بنائے ہیں پھر یہاں پہ میں آگئی تھی تھوڑی سی شاپنگ کرنے ہاں بھئی صدی آگئی ہیں تو کورٹن بھی تو پیننی ہے نا پورا سال ترستے ہیں کیونکہ خیرپور میں بہت بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اور پھر وہاں سے کپڑے لیے پھر ہم آگئے تھے ٹینس لینے ریکٹس جو ہوتی ہیں بچوں کو چاہیے تھی کھیلنے کے لیے پھر یہاں پہ میرا بچہ اپنی چیزوں کو دیکھنے لگا اور سائیکلیں مطلب کہ لڑکوں کو انھی چیزوں کا اس شوک ہوتا ہے گاریاں ہو سائیکلز ہو یا پھر مطلب کہ بیٹ بول ہو خیر تو پھر ہم نے جو لینا تھا وہ ہم نے لے لیا تو اس کے بعد پھر ہم یہاں سے یہ پروپر کھلونوں کی شوپ ہے تو یہاں سے ہم نے لیا اور پھر ہم گھر کی طرف روانہ ہو گئے اور یہاں پہ مجھے کوئی لنچ ونچ نہیں بنانا تھا کیونکہ ہم لنچ کر کے نکلے تھے تو اس لئے بے فکر تھے کہ جتنا بھی ٹائم لگ جائے it's okay کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر یہاں پہ تھوڑی سی میں نے سوچا کہ اس کی کلپ بناو پھر اس کی اببا کو بھی دکھانی تھی تو بھئی یہاں پر دیکھیں یہ لے رہے تھے ہم اور یہ نائٹ کی مطلب ہے کھانا ہے میں نے چکن ہانڈی بنائی تھی اور یہاں پہ میں کرتی ہوں اپنا بلوگ and I hope آپ کو میرا بلوگ پسند آیا ہوگا پسند آئے تو make sure like, subscribe, share ضرور کریں اللہ حافظ